ہلو دوستو کیسے ہیں سب سواغت ہے آپ سبی کا کومک بل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نہیں بچے گا ناغراج کا تیسرا اور انتم بھاگ کوئی فائدہ نہیں ہے ناغراج آج تیری زہلی جی شکتیاں تجھے بچا رہی سکتی کیونکہ اب بھی شکتیاں ہی تیری موت بن جائیں گی آہ اتنا شکتی شالی بار مس کلر کو زہر نے زبردست شاری جی شکتی بھی پردان کر دی ہے ہوش سوالنے سے پہلے ہی ناغراج کے ہاتھوں کو مس کلر کے بڑھتے تنتو اپنے لپیٹے میں لے چکے تھے اب ان تنتووں سے نکل کر میرے شریر میں توڑتا زہر تیرے شریر کی زہر سے ملے گا اور تیرا شریر کارگل کی گھاٹی بن جائے گا بے حساب دھماکے ہوں گے تیرے شریر کے اندر اور تیرا شریر ہوا بھرے گھنپارے کی طرف فٹ پڑے گا آہ اچھا داری شکتی کا پریوک کرنا ہوگا کیسے دھیان کے درد کروں اپنا آہ ساری نظر پٹی سی محسوس ہو رہی ہے تب ہی واہ میڈم مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کچن کے چاکو سے اتنا اچھا نشانہ لگا لیتی ہیں پریکٹس نشا پریکٹس میں تو سبجیوی دیوار بٹاں کر دوسرے چاکو مار کر ہی کاٹتی ہوں کچھ بھی کہیے میڈم آج آپ نے ناغراج کی جان بچا لی صرف کچھ دیر کے لیے نشا اپنی جان تو ناغراج کو خودی بچانی ہوگی اگر تنترمت کا چکر ہوتا تو میں بھی فیسلیس بن کر آتی لیکن یہاں پر تو ویگیانک شکتیاں ناغراج سے لڑ رہی ہیں تجھے قسمت نہ بچا لیا ناغراج لیکن دو زیادہ دیر تک نہیں بچے گا ختم کر دوں گی میں تجھے تجھے بھی مجھ سے صرف تیری قسمت بچا رہی ہے مسکلر سلو ابھی تک بھی ہوش ہے پر نہ مجھے اس مسکلر کی جانکاری مل چکی ہو تھی جس نے تجھے شکتیاں دی ہیں اور میں تیری شکتیوں کی کارٹ سوچ چکا ہوتا اوہ یعنی ناغراج کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ وہ لڑکا کیا بنا رہا تھا وہ کمپیوٹرچپ بھی لڑائی کے طور پر ٹوٹ گئی تھی میں تو اس لڑکے کے بارے میں بھولی گئی تھی اس کو پتا ہے اس مسکلر کے بارے وہ مجھے بتائے گا اس کا فارمولا ناغراج ناغراج کو میں اپنی شکتیوں کی کارٹ نہیں بنانے دوں گی پہلے ناغراج کو ماروں گی پھر اس لڑکے کو لڑکے سے اس فارمولے کی کارٹ بنا کر سامان میں ہو جاؤں گی لیکن اس کے لئے مجھے اس لڑکے کو ترانت اسپتال سے اٹھانا ہوگا لیکن وہ لڑکا ہے کس اسپتال میں مسکلر بھاگ رہی ہے میں نے اس کو سللو کا دھیان دلا دیا یہ ضرور سی کے پاس جا رہی ہے صحیح سمجھا تو ناغراج میں اس کا اپناڑ کر کے لے جاؤں گی اور اس سے زہریلے مشن کا فارمولہ پتا کروں گی پھر میرے پاس اپنی زہریلی سینہ ہوگی ناغراج اور پھر اس دنیا پر راج ہوگا مسکلر کا ایسا کبھی نہیں ہوگا مسکلر تجھے سللو کبھی نہیں ملے گا کبھی نہیں ناغراج تیجی سے ایک دشاہ میں بڑھ چلا مجھے مسکلر سے پہلے اسپتال پہنچنا ہوگا سللو اگر مسکلر کے ہاتھ لگیا تو مجھے اس کی شکتی کی کارٹ کبھی نہیں ملے گی اور وہ سچ میں دنیا کو اپنے کبزے میں کر لے گی شیگری واہ میں پہلے پہنچ گیا مسکلر ابھی تک یہاں پہ پہنچ نہیں پائیے ناغراج سللو کا ابھی تک ہوش نہیں آیا کوئی بات نہیں فلال ہم کو اسے کسی سرکشت اسطحان پر لے جانا ہوگا اب اس کے لئے کوئی بھی اسطحان سرکشت نہیں ہے ناغراج مسکلر آخر تو یہاں تک پہنچ ہی گئی تو ہی مجھے یہاں تک لائے آئے ناغراج مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سللو یہاں پر ہے پر مجھے یہ پتہ تھا کہ سللو کی اپرند کی تھمکی سن کر تو سیدھا سللو کے پاس بھاگے گا اور میں تیرا پیچھا کرتی کرتی یہاں تک پہنچ جاؤں گی ویسا ہی ہوا لیکن سللو تجھے نہیں ملے گا مسکلر کہاں تک بھاگے گا ناغراج تو جتنا مجھے تھکائے گا اتنا ہی طرف آ کر میں تجھے ماروں گی ارے کہاں گیا ادھر تو صرف ایک ہی دروازہ ہے اسپطال کا سٹور روم ناغراج ضرور ہی سیمیں گیا ہوگا اندر گھستے ہی یہ کیا ہے یہ کئی دوائیوں کا ملہ جلہ چون ہے مسکلر تجھ پر میرا زہر نہ سہی ان میں سے ایک دوائی تو اثر کرے گی کرے گی مسکلر لڑکھڑا گئی اور ان کے اور اس کے سملنے سے پہلے ناغراج نے اس کو سرجیکل ٹیپ سے جکڑ دیا اب تو کسی شکتی کا پریوگ نہیں کر پائی کہ مسکلر تیرا کھیل ختم ہو گیا تو ان بندنوں سے چھوٹ نہیں سکتی چلو تمہارے لئے جیل کا خاص کمرہ انتظار کر رہا ہے مسکلر ایک طرف لپکی اس اپرتیاجی گھٹنا اور ایسٹ کا جھرنا اس کو بھگو گیا سرجیکل ٹیپ کے بندن گلتے چلے گئے اس اپرتیاجی گھٹنا سے ناغراج سمل بھی نہیں پایا تھا کہ اس کو ایک دوسرا جھٹکا لگا اور اگلے ہی پلسٹور روم آپ کی لپٹوں سے چمکنے لگا تو ان کو بچا لے لاغراج اوف یہ کیا کیا تُو نے اسپتال میں بھڑتی لاجہ مریضوں کی جان تُو نے خطرے میں ٹال دی ہے تو ان کو بچا لے لاغراج مجھے پتا ہے کہ تُو آپ کو کابو میں کر لے گا لیکن یہ کام کرنے میں تجھو وقت لگے گا اور تُو میرا پیچھا نہیں کر پائے گا اور میں آرام سے اس سلو کو لے کر اپنے اڈے تک پہنچ جاؤں گی جلدی ہی مسکلر کے اڈے میں اسپتال کے بھار پھٹ میرا کیمرہ بتا رہا ہے کہ ناغراج ابھی تک آگی ہی بھجا رہا ہے اب میں تُو سے جانکاری اگل باؤں گی سلو اور پھر تجھے ہمیشہ کیلئے سلا دوں گی بتاؤ سلو میری ہپنو سائٹنگ مشین تم کو نید میں ہی سچائی بولنے پر مجبور کر دے گی بتاؤ اس رہس میں کمپیوٹر چپ میں کیا فارمولہ پر آتا بولو سلو کچھ نہیں بولے گا میری ہپنو سائٹنگ مشین ناغراج تُو یہاں تک بھی پہنچ گیا کیسے تُو نے تو میرا پیچھا بھی نہیں کیا تھا زیادہ سوچ کر دماغ کو تکلیف مت دو تمہاری بھلائی سی میں آئے گی تم اپنے آپ کو کانون کے حوالے کر دو لگتا ہے کہ تُو میری بھیشاری شکتیوں کے بارے میں بھول گیا ہے ناغراج میں بھولا نہیں ہوں لیکن تُو یہ بھول رہی ہے میس کلر کی یہاں پر ویسپورٹ ہونے سے تیری لیب تباہ ہوگی تو پھر ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ صرف تُو تباہ ہو میری لیب نہیں اوہ تین طرف سے فنکار کے گولے میری طرف بڑھ رہا ہیں مجھے گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے سافدھان رہنا ہوگا اوہ یہ میں کس چیز سے ٹکرا گیا یہ فورس فیلڈ کا بنا ہوا کنٹینر ہے ناغراج اب اس میں تُو میری فنکار کے گولوں کے ساتھ بند ہو گیا ہے اس سے تُو بھار نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ فورس فیلڈ کو بند کرنے کا کنٹرول یہ ہے تیری پہنچ سے بہت دور اب تُو نہیں بچے گا ناغراج یہ بھی سپورٹ تیرے چیتھڑ اڑا دیں گے لیکن میں تیری مرتی آنکھوں کے سامنے ہی سللو سے وہ فارمولا اگلوا بھی لوں گی اور وہ مشرد بھی تیار کر لوں گی نشٹ ہوتے ہوتے بھی میری ہپنوسائٹک مشین نے سللو کے دماغ پر اتنا اثر تو کری دیا ہے کہ وہ میری مشرد کا فارمولا بتا دے بول سللو بول بتا کیا ہے وہ فارمولا لکھو سرسو کا تیل دھائی سو گرام سرسو کا تیل ناغراج کے جہر میں سرسو کا تیل ہوتا ہے ضرور ہوتا ہوگا ہپنوسائٹک کرن کے پرواب میں آیا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا آگے بولو سللو آگے بولو میس کے لئے فارمولا حاصل کر رہی تھی اور ناغراج موت کے قریب پہنس تھا جا رہا تھا میں اس استیتی کی کلپنا نہیں کی تھی جہاں سے مجھے مدد کی امید تھی اب وہاں سے مدد میں نہیں لے سکتا مجھے کہیں اور سے مدد کا انتظام کرنا ہوگا میس کلر پورا فارمولا حاصل کر چکی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ناغراج کا زہر یعنی دنیا کا سب سے تیز زہر ان ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہوگا میں ان کو ملا کر زہر بناؤں گی ترند بناؤں گی اور اسی زہر سے تیرا خاتمہ کر دوں گی سللو تاکہ تُو اور کسی کو یہ فارمولا کبھی نہ بتا سکے اوہ یعنی سللو میرا زہر بنا رہا تھا لیکن یہ فارمولا اس کو ملا کہاں سے کہاں سے آئی تھی وہ کمپیوٹر چپ جلدی مشن تیار ہو چکا تھا تُو تو مرتے وقت اپنے بھگوان کو بھی یاد نہیں کر پائے گا سللو بے ہوشی میں ہی مر جائے گا سرسوں کا تیل تھوڑا زیادہ ہو گیا مسکلر آنٹی سللو تو خوش میں ہے یہ زہر بیکر بھی نہیں مرا نہ تو یہ سللو ہے اور نہ ہی تمہارے بیکر میں زہر ہے مسکلر یہ تو سبزی بنانے کے مسالے کا مشرن ہے ناگراج تُو آزاد ہو گیا کیسے تمہارے اور اپنے جاسوسوں کی جاسوس سرپوں کی مدد سے تم نے مجھے فورس فیلڈ بند کرنے والا بٹن دکھایا اور میرے بلانے پر آئے جاسوس سرپوں نے اس کو دبایا اوہ پر اگر یہ سللو نہیں ہے تو ہے کون اصلی سللو کہاں گیا اصلی سللو کو میں نے اسپطال کے اسی سٹور روم میں چھپا دیا تھا جس کو پھر میں نے واپس اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا یہ تو ناگو ہے گریٹ ایکٹر اب تمہاری کوئی بھی کوشش بیکارم مسکلر آنٹی میری مڑی کے سامنے تمہاری شکتی تو اچھے ضرور ہوں گی لیکن جب لیکن تب جب تجھے مڑی کا پریوک کرنے کا موقع ملے گا اتنا بھیشنٹ آپ میری مڑی بھی اس تاپ کو نشٹ نہیں کر پا رہی ہے اس وشیلے دھوئے نے اس کلر کو بھیشنٹ شکتی دے دی ہے ناگو کو پوری طرح سے کوئلہ بننے سے صرف اس کی مڑی شکتی نہیں بچایا تھا لیکن ناگو کے ہوش کے گم ہونے سے ناگو کے ہوش کو گم ہونے سے کوئی نہیں بچا پایا اب باری ناگراج کی تھی آہ اسینیاں پیڑا ہو رہی ہے اس جیپ سے بھیشنٹ آپ نکل کر میرے سارے شریر کو جھلسا رہا ہے اچھا داری شکتی کو بلانے کے لئے دھیان تک کی اندر کرنا مشکل ہو رہا ہے اب تو ایک ہی چمتکار کا آس رہا ہے اور وہ یہ کی سلو ہوش میں آ کر مجھے زہر کے بارے میں جانکاری دے دے درن اچھا شکتی والے چمتکاروں کو بھی ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں اسپتال میں مجھے یہاں پر گیا ناگراج انکر لے کر آئے تھے ممی سلو تو ہوش میں آ گیا کیسا لگ رہا ہے ایک دم فرس کلاس ممی تو ترونت ایک کام کرو اس کمپیٹر پر سالی جانکاری ٹائپ کرو جو تمہیں اس مشکل کے بارے میں پتا ہے جسے تم اپنی لیب میں پناہ رہے تھے پر کیوں ناگراج کو بتانے کے لیے لیکن ناگراج تو یہاں ہے نہیں وہ دیکھے گا وہ دیکھیں گے کیسے ان صاحبوں کی آنکھوں سے یہ صاحب جو بھی دیکھیں گے وہ مانسک سنکیتوں تارہ ناگراج تک پہنچا دے گا اوکے ممی پتہ نہیں ناگراج کو مانسک سنکیت ملنے تک زندہ رہنا بھی تھا یا نہیں آہ شریع کا سارا پانی سوکتا جا رہا ہے اس بندر سے چھوٹ پانا مشکل ہے اوہ مانسک سنکیت آ رہا ہے سلو جانکاری بھیج رہا ہے ہاں ہاں اوہ سمجھ گیا سلو کو میرے جہر کی جانکاری ناگراجوں کے کمپیٹر چپ سے ملی ہے اور دو پرتیشت انجان تت کے افہام میں میرا زہر ویسپو ٹک ہو گیا ہے اور اس میں یہ خطرناک شکتیاں پیدا کرنے کی شکتی بھی آ گئی ہے وہاں دو پرتیشت میرے زہر پر نیانترہ رکھتا ہے اور وہاں تت میرے اور میرے سامپو کے زہر میں موجود ہے اس تتوکو میس کلر کے شہر میں موجود وش میں ملا کر اسے نیانترہ میں لانا ہوگا لیکن اس کے لئے میرے سربوگو میس کلر کا وش چوسنا ہوگا ورنہ میرے زہر کا انجان تتو میس کلر کے شہر سے ملے گا اور میس کلر کے شریف میں میرا پون اثر والا وش تیار ہو کر اس کے شریف کو گلا دے گا ہا 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 مورک ناگراج میرا وش چوسنے کے چکر میں تیرے سامپو کے چیتڑے اڑا رہا ہیں صرف کس سامپو کے میس کلر لیکن یہ تمہاری جیت نہیں ہار کی شروعات ہے کیونکہ یہ دھما کے واسطہ میں تمہاری وشائلی شکتی کے نشٹ ہونے کے سنکیت ہیں میرا وش تمہارے وش کی گھات اکشمتہ کو نشٹ کر کے اپنے جیسا بنا رہا ہے آہ سچ مچ میری شکل پھر سے پہلے جیسی ہو رہی ہے یعنی وش نشٹ ہو رہا ہے تینکیو ناگراج تینکیو تم مجھے کوسنے کے بجائے دھنیواد دے رہی ہو تمہارا مقصد تو مجھے مارنا تھا تم کو تو میں پھر کبھی بھی مار لوں گی لیکن ایک اس طریقے لئے اس کے روپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا تم نے میرا روپ مجھے آہ واپس دلایا ہے اس کے لئے دھنیواد آہ اس کا زہر تو اتر گیا لیکن زہر کے پرواؤں سے یہ بھی ہوش بھی ہو گئی ہے اس کو پولیس اسٹیشن بھیجنے کے ساتھ ساتھ میں بھی آخر کر سللو کو دھنیواد بھیجی دوں اور ناگراج کا بانوکھا دھنیواد سللو کو مل گیا اتنا خوبصورت دھنیواد بھیجنے کے لئے دھنیواد ناگراج انکل سماپت چلیے دوستوں ویڈیو کو یہیں سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں ناگراج کی اگلی کومکس سنگ رام میں تب تک کے لئے دھنیواد